جنپد میں چوری لوٹ بلاتکار ہتیا یہ معمولی بات ہے کیونکہ اس سے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا کچھ معاملے رفا دفا کر دیے جاتے ہیں تو کچھ معاملے جانچ کے نام پر لٹکا دیے جاتے ہیں اور کچھ معاملوں میں تاور توڑ تارباہی کر اپرادی کو جیل بھید دیا جاتا ہے یدی جلا پرشاہ سن چاہے تو جلے بھر میں کسی کے ناخون میں درد نہیں ہو سکتا پر تو یہاں تو چوری لوٹ بلاتکار بہتیا عام بات ہے تھانا کمال گنچے سے ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ سمپتی ہڑپنے کو لے کر چاچا چاچی نے مل کر اکلوتے بھتیجے کو راستے سے ہٹا دیا اور شب کو گھر کے بھیتر بکسے میں چھپا دیا دیر راکھ پولیس نے بہترین پولیسنگ کار کرتے ہوئے بکسے سے بھیتر سے شب کو برامت کر لیا تو دوستو نمشکار میں ارشاد علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی شتنیوں خبر ہماری دنیا تک تو دوستو خبر جاننے سے پہلے یدی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس خبر کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں یوپی شتنیوں فرقواباد کے تھانا کمالگنشت کے گرام کھیرے نگلا نیواسی پچیس برسی کملیس پتر سورگیے سنترام کے ماتا پتہ دونوں کا سورگباس ہو گیا ہے اور بہر راجمستری کا کار کرتا تھا ورطمان میں بیتے لگو پانچ برسوں سے ریلوے اسٹیسن روڈ نیواسی موہندوبے کے مکان میں قرائے سے رہ رہا تھا موہندوبے کے کتنا نوسار کملیس نے گھر باپس نہ آنے پر اس نے پولیس کو گمشدگی درج کرائی جس میں موبائی صحیح کرانے کو کہہ کر گھر سے جانے کی بات کہی گئی اور وہے باپس نہیں لوٹا جس کا سب اس کے گاؤں چاچا کے گھر میں بکسے میں بیتر پایا گیا سب ہے جس میں پھار ہوا تھا گھر میں بکس ہوں جس کی زیادہ پہنچی دائما کیسے میں بکسے میں لگا تھا اپور چیاہ کیا کہاں سمجھ میں ہے اس پر یہ موہندوبے کے خیر صاف کیا ہے پھر它ٹی کا ہے تو اس کے ماباب نہیں تکیا نہیں تو اس کے چاچے کہنا جانے میں بکسے گریس 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 جسے دوارہ پتا لگا کہ مرتی یہاں یہاں دیڑ وڈی ایسے ہوتی تھی گھٹنا ہوئی ہے لڑائیو اس کے بعد جو ہے اس لڑکے مار دیا ہے تو یہ کب سے گائب تب جانجی ہے یا صبح سے گائب ہوا ہے لگو دس مجھے کے آت پاس سوگے گائب ہوا ہے تو جہاں جانگاری ہوئی اس کتنا ڈیٹ بڑی رکھی ہوئی ہے یہ لگو کہ ایک بجی مجھے جانگاری ہوئی تھی پھر میں نے اسو صاحب ہوتا ہے اور چوکی ہوتا ہے اسے جی کٹنا توڑکا نہیں ہے اسا پھروں تلاسی لی لیکن نہیں ملا لیکن بعد میں پتا چلا کہ آپ کو بتاتے چلے کی پولیس نے گھٹنا کے معاملے میں کملیش کے چاچا گریش چند کے گھر پر دبیز ماری پرانتو پولیس کو سفلتا نہیں ملی جس کے بعد پولیس نے سوچنا کے آدھار پر پھر سے دبیز ماری اور تلاسی کے دوران بکسے کے بھیتر پلاسٹک کے بورے میں کملیش کا شب ملا بکسے کے بھیتر شب رکھ کر اوپر سے رجائی گدے بھی رکھ دیے گئے تھے جس سے کسی کو شک نہ ہو اور سمیں ملنے پر اسے ٹھکانے لگا دیا جائے گھٹنا پر حالات ایسے تھے کہ ہم آپ کو یوٹیوب کی گریمہ کو دھیان میں رکھ کر نہ تو چطر دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی چطروں کے بارے میں زیادہ بتا سکتے ہیں خیر شب برامت ہونے سے گھٹنا اس تھل پر ہر کم مچ گیا ماملے کی گمبرتہ سمجھتے ہوئے ترنت موقع پر چھترہ دیکاری امرت پتر رویندر نات رائی بھی پہنچ گئے اور جانچ پر تالک پولیس نے شب کو کبجے میں لے کر پوس مارڈم کے لیے بھیج دیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مرتک کملیس اکلوتا پتر تھا اور اس کے چاچا چاچی اس کے حصے کی سمپتی ہڑپنا چاہتے تھے اسی کاران اس گھٹنا کو انجام دیا گرام کھیرے نگلا نوازی کملیس کے ٹھیکے دار یوگیند سنگھ نے مرتک کملیس کے چاچا گریش چندر چاچی شوشیلا چچیرے بھائی سونو مونو مونو کی پتنی رادہ کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے اپر پولیس ادھیکشک ڈاکٹر سنجے کمار سنگھ نے یوپی شبتن نیوز کو بتایا سر تھانک کمالگن چھتر میں ہوئی ہتیا کی گھٹنا جو سمبند میں اپریٹ کر دیجئے کدے رات ایک ہتیا کی تہریر پرابت ہوئی ہے جس میں کی پانچ لوگوں کی خلاف نامجد تہریر پرابت ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کملیس جو کی میترک ہے اس کے گھر کے لوگ یعنی اس کے چاچا اور چچے بھائیوں نے اس کا اپنے گھر بلا کے اس کا گھلا دوا کے ہتیا کر دیا گیا ہے اس سمبند میں تدکالے پر جگت کیا گیا ہے جو پانچ نامجد ہیں اس میں سے تین کوئی راست ملے کے پوچھتا کی جاری ہے گھٹنا صدقہ نے چھتر اچھتگاری دورا کیا گیا ہے اور ناوہ سے بھی نہیں کروائی کی جاری ہے